مدینہ کے اندر آجوے ایمان کی کئی بہنیں مگر ایک بہن جن کا نام فاطمہ اور جو بعد میں معصومہ اکم کہی لائے وہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی یا سی حسین کی سولہ بہنیں مگر جتنی محبت زینب وہ اپنے حسین سے تھی باقی بہنوں کا نام تو اس طرح نہیں آتا معصومہ اکم تڑپ رہی معصومہ اکم بے جین ہو رہی مدینہ سے مر اتنا لمبار آستہ ہے کہ اس زمانے میں کسی عورت کے لیے یہ صبر پہ کرنا جس لائک امپوسیبل تھا مگر جب بہن کے دل میں بھائی کی محبت ہوتی ہے تو وہ نہ مشکلات کا خیال کرتی نہ پریشانیوں کا خیال کرتی وہ کہتی ہے جو مسئیبہ تو پریشانی آئے بھائی کے نام پہ ہر قربانی دینے کو تیار ہو جب زینب حسین کے ساتھ جا رہی تو زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر تیار بھی آئے تھے اور عبداللہ ابن عباس بھی آئے تھے کہیں عبداللہ ابن عباس نے کہہ دیا آقا اکیلے تو اکیلے چلے جائی عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں پردے کے پیچھے سے زینب کی جلال والی آواز آئی اے ابن عباس یہ کیا کہہ رہا کیا بہن سے کیا بھائی سے جدہ ہو کر زینب جیسی بہن زندہ رہ سکتی ہے ارے میں یہی مر جاؤں گی مجھے میرے بھائی سے جدہ نہ کر ماسو محکم کہتی دو سال ہو گئے مجھے اپنے بھائیہ کی کوئی خبر نہ ملی ارے کوئی خبر لانے والا نہیں ہے تو میں خود جاؤں گی گھر والوں نے کہا اے فاطمہ کمیہ بہت جوزا سفر ہے کتنے ملکوں سے گزرنا ہے اجنبی علاقے ہیں پتہ نہیں کیا واقعات پیش آئے کہا بھائی کے نام پہ یہ بہن ہر قربانی دینے کو تیار ہے ایک بار مدینہ سے چلی حجاب سے نکل کے نجد میں آئی نجد سے نکل کے کوئیت میں آئی کوئیت سے نکل کے عراق میں آئی عراق سے چل کے ایران میں داخل ہوئی اور ادھار ایران میں تہران کے قریب سے مشہد جا رہی ہے کہ ایک بار تہران کے قریب شہر ہے کم وہ صاحبان ایمان کی آبادی ہے وہاں شیعان حیدر کرار رہتے ہیں وہاں کے سردار کو بتا جل کہ ہماری امام زادیر اور صحیحانی یہاں سے جا رہی ہے ایک مرتبہ وہ ایک دیلیگیشن لے کے تہران کے قریب آیا اور آواز دی کہ میں زہرہ کی بیٹی تیرے شیعہ تیرے دروازے پر ایک حاجت لے کے آئے ہیں شہزادی ہمارے لیے کتی وقت قسمتی ہوگی کہ ہماری شہزادی ہمارے شہر کے قریب سے گدرے اور ایک دن ہمارے یہاں قیام نہ کرے ایک دن کے لیے تھیر جائیے معظومہ قم نے گھمنا کے کہا اس وقت مجھے نہ رکھو میرا دل الٹا جا رہا ہے میرا کلیجہ ککلے ککلے ہو رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے بھائیہ میں کوئی مصیبت آنے والی ہے ارے مجھے بھائی سے ملنے دو میرا وعدہ ہے واقتی میں یہاں سے گزروں گی تمہارے یہاں اس سے کروں گی تڑکے کا نہیں شہزادی واقتی میں پتا نہیں کتنے دن لگیں ایک دن ارے تو بہت سے شام ہمارے شہر میں آ جائیے معظومہ قم نے کہا نہیں بھائی کی محبت مجھے اپنی جانب پھینک رہی ہے تو آخری جملہ اس نے وہ کہہ دیا جس کے بعد پھر کوئی منع نہیں کر سکتا ایک بار کہا اے شہزادی آپ کو آپ کی دازی فاطمہ زہرہ کی چادر کا واسطہ اپنے شیعوں کی درخواست کو رد نہ چیجے اپنے ماننے والوں کی درخواست کو ٹھکرائیے نہیں اب ایک بار معصومہ قم مجبور ہو گئی کہا اچھا تو کل میں تمہارے شہر میں آؤں گی فقط صبح سے شام رہوں گی شام ہوتے ہی نکش گاؤں گی سردار دوڑا دوڑا اپنے شہر گیا شہر والوں ارے شہر کو دیکوریٹ کرو تیاریا کرو ہماری شہزادی آ رہی ہے ساتھ میں ایمان کی بیٹی آ رہی ہے آتھ میں ایمان کی بہن آ رہی ہے اور اگلے دن معصومہ قم کی سواری کم شہر میں انٹر ہوئی مگر ادھر سواری انٹر ہوئی معصومہ قم گھبرا گئی ایک مرتبہ ساتھیوں سے کہا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں ہر طرف کالے جھنڈے نظر آ رہے ہیں ہر طرف کالے کپڑے نظر آ رہے ہیں ارے میں تو سنبھی تھی شہر میرا استقبال کرے گا بس یہ نئے کپڑے پہنے ہوں گے یہاں کالے علام کالے جھنڈے کالے کپڑے آخریت اس لیے سواری بالکل شہر کے بیٹھ میں وہاں جا کے روپی یہاں آج معصومہ قم کا روضہ ہے سردار قوم آگے آیا پردہ پڑا ہے محمل کا سردار بہار آکے کھڑا ہوا مگر حالت عجیب ہے کالے کپڑے پہلے ہیں ننگے سر ہے ننگے پہر ہے گریبان چاک ہے آسینے بلند ہیں پر دھکا کے کہتا ہے شہزادی ہم آپ کے شیعہ آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں ایک بار معصومہ خبر آ گئی کہاں کس کا پرسہ لے کے آ رہے ہیں کہاں شہزادی آج صبح مشت سے خبر آئی ہے ہمارا اکوہ امام شہید کر دیا گیا ارے زہر دیکھیں ہمارا امام زمانہ کو شہید کیا گیا ہم امام کا سوگ منا رہے آپ ان کی بہن ہے ہمارا پرسہ لیجئے روایت کا جملہ ہے معصومہ اکوہم نے اسی محمل میں سیخ ماری آئے میرا بھائیہ ارے میں زیارت بھی نہ کر سکی خش کھا کے گری تین دن کے بعد اسی بیماری میں انتقال کیا جہاں آج قبر ہے وہاں پہ دفن کیا گیا حضاداروں اب ایک جملہ معصومہ اکوہم سے مجھے کہنا ہو حسینیہ قاسمور کے سارے مومنین اور مومنات آپ کی طرف سے ایک جملہ مجھے کہنا ہو معصومہ اکوہم آپ نے اس کا پرسہ لیا ہمارا بھی پرسہ لیجئے ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں آپ کا بھائیہ مارا گیا لیکن معصومہ اکوہم اگر توہین نہ ہو تو ایک جملہ اور سن لیجئے آپ کا بھائی مارا گیا مگر آپ کو پرسہ کتنے احترام سے دیا گیا کتنی عزت کے ساتھ دیا گیا سردار قبیلہ ہاتھ جھوڑ کے آیا نکاحیں نیچی کر کے آیا آئے ایک بہن کربلا میں بھی تھی بھائی اس کا بھی مارا گیا مگر اسے کیسے پرسہ ملا ارے گھوڑے بڑھائے جا رہے خیمیں جلائے جا رہے چادر تھینی جا رہی بچوں کے سماغیں نگائے جا رہے آئے اس طرح زینب کو بھائی کا پرسہ مل رہا موسیقی موسیقی